اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مزا تو تب ہے اوروں کے لیے جیا جائے جی بالکل اس مثال کو گلہ شہیدان ڈسکا کے حافظ محمد ارشد بٹ نے پورا کر کے دکھایا تفصیلات کے بابی کے گلہ شہیدان ڈسکا کا رہیشی حافظ محمد ارشد بٹ صبح کا ناشتہ انڈا چنے ٹاول پائے کا لگاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی مرخوم کے بچوں کی کفالت کرتا ہے حافظ محمد ارشد بٹ نے بتایا کہ ماشاءاللہ میرے بھی دو بچے مگر مجھے زیادہ فکر اپنے چھوٹے بھائی مرخوم کے بچوں کی ہے میری خواہش ہے کہ ان بچوں کو میں محنت مزدوری کر کے عالی مقام تک پہنچانے میں اپنا عام کردار دا کروں میں ناشتے کا سامان بڑی محنت اور لگن سے تیار کرتا ہوں جسے لوگ ڈسکا سمڑیال اور گجرہ والا سے کھانے کے لیے سپیشل میرے پاس آتے ہیں گریٹ نیوز کے سینئر ریپورٹر نادر حسین قادر سے گفت کو کرتی ہوئے حافظ محمد ارشد بٹ نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں نیکنیتی سے اپنے بھائی کے بچوں کی کفالت کا سیمہ اٹھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صدقیہ ان کا رزق مجھے عطا کر رہا ہے الحمدللہ میں صبح دس بڑے تک فارق ہو جاتا ہوں نادر حسین قادر سے گریٹ نیوز لاہور